موسیقی اسلام علیکم ناظرین گلوبر خبر نامے میں آپ کا خیر موتوں میں ظلی نظام آباد کے ساتھا پور کے رہنے والے دو بھائی واجد اور ساجد کی جانب سے شادی کے نام پر دو دو غریب لڑکیوں کی زندگی ہوئی برباد تفصیلات کے مطابق واجد نامی لڑکی کی پہلی شادی نوی پیٹ کے رہنے والے سمینہ نامی لڑکی سے بارہ سال قبل ہوئی تھی شادی کے بعد سے ہی سمینہ کو رخم کی مانگ کرتے ہوئے حراسہ کیا جا رہا تھا جس کو برداشت نہ کرتے ہوئے سمینہ اپنے والدین کے گھر واپس ہو گئی اس وقت واجد اور سمینہ کی ایک لڑکی تھی جس کو سمینہ سے الہدہ کر دیا گیا اس طرح سمینہ پچھلے نو سالوں سے اپنی بیٹی کی جدائی میں تڑپ اور درد بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہے ابھی سمینہ سے خلا ہو ہی نہیں پایا تھا کہ واجد نے نخل خلا نامہ بنا کر بودھن کے قریب میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں کے لڑکی سے شادی کر لی اس طرح واجد کا ایک چھوٹا آبائی ساجی تھے اس نے بھی اپنے ہی خلیری بہن اجمیری جو شادی شدہ تھی جس کے دو بچے تھے اس کی خوشال زندگی میں زہر گھول کر ایک شوہر سے الہدہ کرتے ہوئے شادی کر لی جس کے دو بچے بھی ہیں اور اپنی زندگی کی آرائش کو پورا کرنے کے لیے اجمیری نامی لڑکی جو ساجیت کی بیوی ہے اسے پیسہ کمانے کے لیے سعودی عرب بھیجوا دیا اجمیری دین رات محنت کرتے ہوئے جو بھی پیسہ کماتی وہ ساجیت کو روانہ کرتی ساجیت ان پیسوں سے آئیش کی زندگی ازار تھا اپنی پہلی بیوی سے دور ہونے پر اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ساجیت نے ایک اور لڑکی نرمل شہر کے صوفی نگر کی غریب لڑکی شافیہ کو اپنا شکار بنایا ساجیت نے پچھلے مہا جنوری کے 28 تاریخوں شافیہ سے شادی کی اور جیسے ہی ساجیت کی دوسری شادی کی اطلع پہلی بیوی اجمیری جو سعودی عرب میں مقیم ہے اس کو ملی تو اجمیری نے شادی اور مکمل تعلقات کے ثبوت شافیہ کے افراد خاندان تک پہنچائی اور ایک بیان جاری کرتے ہوئے ساجیت کی بیوی ہونے کا دعویٰ پیش کر دیا جس کے بعد ساجیت رہا فرار اختیار ہے شافیہ کے گھر میں غم کی لہر دوڑ گئی اب آپ سن سکتے ہیں مکمل شافیہ کی کہانی شافیہ کے زبانی ساجیت کے بڑے بھائی واجد کی کہانی بھی آپ تک بہت جلد پہنچائی جائے گی السلام علیکم ناظرین میں شیخ اہا ساحل چیف ڈیٹر گلوبل ایکسپریس نوز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں گلوبل ایکسپریس اپنے مسائل کو لے کر ہمیشہ افغام کے درمیان آتا ہے اور مسئلے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو ناظرین ایسا ایک معاملہ نرمل شہر کے سوفی نگر میں پیش آیا یعنی کہ ساٹاپور نظام بارشتی کے ساٹاپور کے دو بھائیوں کی جانب سے دو لڑکیوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے ایک معصوم لڑکی جو نرمل شہر کے سوفی نگر کی رہنے والی ہے شافیہ نامی لڑکی کے ساتھ ساٹاپور کے رہنے والے شیخ ساجید کے افراد خاندان کی جانب سے دھوکہ دے کر شادی کی گئی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو شادی ہوئی پچھلے مہا 28 جنوری کو شادی ہوئی اور آج یعنی کہ 7 فیبرری یعنی کہ 10 دن کے اندرون یہ شادی کا دھوکہ دہی کا معاملہ سامنے آیا تو ناظرین یہ جو شافیہ نامی لڑکی ہے اس کے والد نہیں ہیں ان کی ایک والدہ ہے اور دو چھوٹے بھائی ہے جنہوں نے اپنی مہنت اپنی لگن اور پسینہ بہا کر پیسہ کما کر ان خریب 10 لاکھ سے 12 لاکھ ریپے خرچہ کرتے ہوئے اپنی بہن کی شادی کروائی تھی لیکن 8 دن کے اندر جو ساٹاپور کے رہنے والے ساجید نامی لڑکی کے جانب سے یہ دھوکہ دہی کا شکار ہوئی تو ناظرین آئیے شافیہ ہمارے سامنے موجود ہے ہم مکمل ان سے جانکاری حاصل کریں گی کہ آخر پورا معاملہ کیا ہے اور وہ کیا انصاف مانگتی ہے اسلام علیکم گلوبل ایک سیرز نے آپ کا خیر مقدم ہے مالیکم اسلام میرے شاہد شافیہ جیسا کہ آپ کی شادی پچھلے ماہ کی 18 جنواری کو ہوئی تھی اور آپ کے غریب گھرانے ستہلو کرتی ہے آپ کے والد مہترم نہیں ہے تو شادی کے بعد پورا معاملہ کیا ہوا آپ کے ساتھ جب آپ نے سچرال میں گئی تو کیا معاملہ پیش آیا کہ یہ دھوکہ دہی کا معاملہ کیسے سامنے آیا آپ کی علم میں کیسے بات ہو میرے شادی 28 جنواری کو ہو گئی 28 جنواری کے رات سے صبح میں میرے ساس اور میرے جیٹ ساجد پان میرے ہزبین انہوں ہم بول رہے کہ دین تولے سونا ڈالے اور چار تولے چونا لے کے آنا گاڑی لے کے آنا اور دس لاکھ روپے ہیدراباد میں ہم بزنس کا کرتے اس کے لئے ٹینڈر دارا ہے امی کے پاس گئے جب دس لاکھ روپے لے کے آنا میرے امی تو پاپا تو نہیں ہے بھائی چھوٹے چھوٹے یہ بول کے مجھے ہراشمنٹ کا مطلب تاچر زیرت ہوں وہاں تاچر زیرت ہوں میں بھلی ٹھیک ہے لے کے آتے پلے اور ساجد خان کا افائر تھا دوسروں کے ساتھ میں الیگل تھا وہ ابھی معلوم ہوا میرے شادیوں کے ٹینڈے سے چھوڑا تو یہ ان کی جو پہلے جو افیر ہے دوسری شادی آپ سے شادی سے پہلے ایک شادی کا معاملہ سامنے آیا جو لڑکی خطر میں رہتی ہے ابھی جس کا نام عجو نامی لڑکی ہے جو کہ عجمیری نامی لڑکی ہے وہ لڑکی ابھی خطر میں رہتی ہے ان کی پہلی بیوی کا دعویٰ کر رہی ہے تو یہ آپ کو کب معلوم ہو اور کسے معلوم ہو مجھے یہ بات چھے جنوری کو معلوم ہوئی مامی ان کو چار جنوری کو معلوم ہوئی مامی انہوں مجھے نہیں بولے چنوری فیبرواری میں معلوم ہوئی چار فیبرواری کو مامی ان کو معلوم ہوئی ساتھ چھے فیبرواری کو مجھے معلوم ہوا تو میں امیوں نے امی کی طبیت خراب ہے بولکہ ان کو فون کر کے وہاں پر پریشر ڈال رہے تھے کہ مجھے لے کے آنا بولکہ نہ تو انہوں نے ایسا بھی جانے والے نہیں تھے اور ہمارا پلان چھے جنوری کو ان کا پلان مجھے راجستان گھومانے لے کے جانا بولکہ تھا تو وہ پلان کی وجہ سے ممیوں نے در کے مجھے بلا لیے یہاں پر ممی کی طبیت خراب ہے بھائی کی طبیت خراب ہے بولکے ان کو بولکے مجھے بلا لیے ہم نے سنا کے اسی طرح آپ کے جیڑ جو ہے واجید کی جانب سے بھی اس طرح کے معاملات پیش ہے ان کے بھی دو بیویاں ہیں ان کے بھی جو ہے کہ نئی پیٹ کی رہنے والی سمینہ نام لڑکی صاحب جائیسے ہی واقعات پیش آئے نو سال سے انہوں بھی اپنی بیوی کو چھوڑ چکے ہیں یہ مکمل واقعہ صحیح ہے کہ انہوں بولے شادی سے پہلے کہ ہماری بیوی منٹل ہے پاگل ہے ان کو بیڑیاں ڈال کے ان کے امی کے پاس رکھے بولکے ابھی یہ بات بھی چھے فیبریو اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ دیدی بھی ہمارے گھر پر آئے انہوں کچھ بھی منٹل نہیں ہے پاگل نہیں ہے اور ایک ایک لڑکی کو انہوں قرلت ڈیورٹس نکال کے انہوں ہیدرابت کی لڑکی کو اور ایک ایک شادی کے لیے جو میرے جیٹ ہے انہوں اور جو یہ ساجیت ہے نا انہوں نے ان کے خالہ کی بیٹی سے نو سال ریلیشنشپ میں تھے کتے ان کی شادی دو ہزار اکیس میں ہوئی ہے ساجیت جو ہے میرا ہزبینڈ ہے ان کی شادی دو ہزار اکیس میں ہوئی تین سال میں ان کی دو بچے ہیں کہتے ہیں ان کی بیوی کو کیا کرے خطر کو بھیجا دیے خطر کو بھیجا کے تین سال میں پھر یہ بولے کہ شادی نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوئی یعنی کہ واجد نامی جو لڑکا ہے آپ کے جیٹ ہے ان کی آردی شادی ہونے کے بعد انہوں اپنی پہلی بیوی کا دبلیکٹ خلا نامہ یعنی نقلی خلا نامہ تیار کر کے بھی دوسری لڑکی سے شادی کی ہاں یہ صحیح ہے تو اب آخر میں گلوبل ایکس پریس کے ذریعے آپ کیا آلہ اہرداران کو پولیس آفیسران کو کلیکٹر صاحب کو یا دیگر آلہ اہرداران کے علاوہ آپ آم عوام کو کیا میسے دھنا چاہیں گے کیا پیغام دھنا چاہیں گے کیا انصاف کی بھیک مانگیں گے آپ میں تو یہ بُلنا چاہوں گے کہ میری تو زندگی خراب ہو گئی آگے سے ان لوگوں کو ایسی سزا ملنے چاہیے پولیس کے کلیکٹر سے کسی کی بھی عوام سے ایسی سزا ملنے چاہیے کہ سخت سخت سزا ملے ہونے ابھی میری تو زندگی خراب ہو گئی زندگی میں خراب کر رہے ابھی مجھے پکڑ کے چار زندگیاں خراب کر دیئے دو بچے ہیں دونوں دو دو شادیاں کر لیے ہمارے ساز بھی اچھے نہیں ہے جیٹ کے دو شادیاں ہوں گے ابھی جو میرے شادی ہوئی یہ بھی میرے دوسری شادی تھی ہم آپ دھوکہ دے کے شادی کر لیے تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ شافیہ نرمک شہر کے سوفی نگر کی لڑکی ہے جن کی پچھلے مہا جنوری کی 28 تاریخ کو ساٹاکور کے رہنے والے ساجد کے نام سے شادی ہوئی تھی ساجد نامی لڑکے کے نام سے شادی ہوئی تھی لیکن یہاں پر پتا چلا کہ شادی کے آٹھ دن کے اندروں پتا چلا کہ ساجد کی پہلے ایک بیوی ہے جس سے دو بچے بھی موجود ہیں جو اس کے ذریعے جو اس کی پہلی بیوی خطر بھیج کر وہ پیسہ کماتا ہے وہاں سے اور اس کے پیسوں پر اپنی زندگی کی گزارتا تھا لیکن وہاں پر جو پہلی بیوی کے علموں میں لائے بینا جو ہے شاپیہ کی افراد خاندان کو دھو کر دے کر اس نے شادی کی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ اتنے غریب پریوار ہے کہ ان کے جو ریائز گاہ یہ جو مکان ہے بلکل چھوٹا سا مکان ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ بلکل یہ جو ابھی شادی کا جو ہے شاپیہ نے تمامی عالی عہدداران اور تمامی عوام سے عدون گزارش کر رہے ہیں پرخلوص گزارش کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کے جائے تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں گلوبل ایکسپریس ہمیشہ عوام کے درمیان پہنچتا ہے اور عوامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ناظرین اسی طرح گلوبل ایکسپریس دگر مسائل کے ساتھ آپ کے درمیان میں حاضر ہوتے رہے گا تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو میرے نام اسمری ہے میں فیلال ابھی قطر میں ہوں اور میرے شوہر کا نام ساجی تھے اور انہوں ساٹھاپور میں رہتے ہیں ابھی میں تو قطر میں ہوں کیونکہ وہ زرہ پریشان تھے چھانوال کے زندہ کرتے تھے اس وجہ سے پریشان تھے انہوں گاڑی پکڑے گئی تھی اور ان کو بھی ہے نا زیل میں ڈالے تھے 45 دن زیل کے اندر کاٹ کیا ہے انہوں دینا اس کے بعد کیا ہے سو انہوں کیا ہے سو بولے کہ از میری پریشان ہے دھندہ وغیرہ نہیں چھر رہا کیونکہ بہت انہوں چھانوال کا دھندہ کرنے والے ہیں بڑے بڑے گاڑیاں وغیرہ چھلاتے ہیں جیسے زیادہ تر چھانوال کا دھندے کا کام کے لاؤ انہوں اور کچھ نہیں کرتے اس وجہ سے انہوں بولے کہ گاڑیاں وغیرہ بھی نہیں چھر رہے کیونکہ جیل کا بھی کارٹ کیا ایسو ہے نے تو پھر سے دیکھ لیے تو پولیسان کیس ہو جاتا ہوئے بولے تو تھوڑے دن ایک سال دو سال تو جا جا کے ہے نا کام کر لے کے آ بولے مجھے تو پھر میں بولی میں نہیں جاتی جی بچوں کو چھوڑ کے تمہار کو بولتاو نائے کیسا نہیں جاتی تو جا میرے پھریخی نہیں کیا میں تو تیرے ساتھی ہوں میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دیتا اور کیوں ڈنکشن لے رہی میں رہتے پر تجھے اتنی محبت سے اتنا چاہا میں تجھے وغیرہ وغیرہ بولے تو اب شوہر کا تو کہنا ماننا ہوئے میں بھی مجبوراں پریشان ہے گھر کے حالات ہاں دیکھ کے آپ پیسان کی تو ضرورت ہے پریشان ہے بولتے سمجھ کیا گھری ٹھیک ہے جی بولکہ میں ان کی بات پہ آگئی آئے باد میں بھی رابطہ کرتے رہے ہر دن چوبیس گھنڈے فون پہ رہتے تھے چاہے میں کام کروں چاہے میں سو جاؤں چاہے میں کھانا کھوں چاہے ناماز پڑھوں میں کچھ بھی کروں فون پہ رہتے تھے چوبیس گھنڈے فون کبھی نہیں کھاٹتے تھے باوجود اس سے بھی پہلے تو میں شادی شدہ تھی میں شادی شدہ تھی اور اس کے بعد انہوں کے حضر میری زندگی میں آئے پھر زیادہ یہ ہو گیا یہ کرنے لگے تو میں شادی شدہ ہوں میرے بچے ہے بولنے سے بھی نہیں روکے یہ مرنے کی کرنے کے دھم گیاں دے رہے تھے پھر ہمارے میاں بیمے لڑے جھگڑا ہوا تو انہوں مجھے چھوڑ دیئے پہلے والے شہر پہلے والے شہر چھوڑ دیئے تو اس کے بعد انہوں ان سے ابھی میری شادی ہو گئی انہوں چھوڑ کے چھلے کے بعد میں بہت دن تین چار سال تو ایسی گزار رہے پھر اس کے بعد مرے سے شادی کرے ابھی دیکھو شادی بنی ہو گئی سب ہو گئی اب انہوں بولنے سے میں آ گئی یہاں پر ہمارے آچھا چھل رہا تھا دیکھو شادی سے دو تین دن پہلے بھی بچوں سے جا کے مل کے آئے بچے بھی ہمارے میرے چار بچے ہیں ابھی فلال تو ان کے دو بچے ہیں پہلے شور کے دو بچے ہیں تو بچوں سے بھی مل کے آئے کرے سب اچھا چل رہا تھا مجھے معلوم ہونے نہیں دیے کہ یہ انہوں ہے نا ابھی دوسری شادی کرے بول کے پتہ چلا ساجت تو مجھے کچھ نہیں معلوم میرے سے بات کرے پیر کے دن بھی جو بات ہوئی تھی ہماری پرسوم پیر کے دن منڈے کے دن اس دن بھی بات ہوئی تھی پر انہوں کچھ نہیں بولے ایسی کی بات ایسی پھر شادی کر لیا وغیرہ بول کے جس دن شادی بھی ہو رہی تھی اس سے دو دن پہلے میرے سے بات کرے بات میں بھی بات ہوئی میری ان سے اور مجھے معلوم ہونے نہیں دیے اور بولتے سو ابھی یہ جھوٹلا رہے کہ میرے سے شادی نہیں کرے اور مجھے نہیں جانتے ایسا بول کے جھوٹلا رہے پروف تو غلط نہیں ہوتا نا جیسے شادی کا جو میرے سیٹیفیکٹ ہے یا ہمارے ویڈیوز فوٹو سے یا کونسا بھی ہے تو یہ تو غلط نہیں ہوتے نا انہوں اتنا دھوکہ دے رہے کیا یہ صحیح ہے ہاں مسلمان ہو کے اتنا گنونے حرکت کر رہے ابھی وہ جو شادی کرے بولے وہ نیرمل کی بچی ہے شافیہ نام کی ہے وہ لڑکی کی زندگی سے بھی کھلوار کرے وہ لڑکی کو بھی دھوکہ دیے اور میں کو بھی دھوکہ دے دیے انہوں میں تمام میڈیا اور تمام نیوز چینل والاں سے گزارش کرتی ہوں ہمیں انصاف چاہیے اور میں تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے گزارش کرتی ہوں اور نظام بھائی اور نائی پیٹ نیرمل سب سے میں گزارش کرتی ہوں سب لوگ ہمارا ساتھ دیجئے ہمیں انصاف دلائیے اور ساجید مجھے اتنا بڑا دھوکہ جو دی ہے میرے تحفرنوں میرے گھر موجگتگی میں دوسری شادی کریں شافیہ نام کی لڑکی کے ساتھ تو انہوں شافیہ سافیہ سے جو نکاح کرے میرے گھر موجگتگی میں کرے میں کو معلوم بھی نہیں تو میں وہ لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچانا چاہتی میں ایسے لوگوں سے ایسے جاہل ایسے دھوکے باز لوگوں سے انہوں ایک دھندہ بنا کے رکھے والے ہیں لڑکیوں کے استعمال کرنا اور میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ بس ہمیں انصاف چاہیے بس انصاف چاہیے اور انہوں شافیہ کو بھی رکھنا چاہتے تو بھی میں ہی نا ان کے اپھر کاروائی کروں گی ضرور میں آری جل سے جل میں نے کبھی نہیں چھوڑوں گی ان کو کیوں کہ میری زندگی پوری برباد کر دی ہے میں کسی حال میں میں ساجید کو یا ساجید کے گھر والوں کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں میں کھاروائی کروں گی ضرور میں آوں گی انشاءاللہ میں کوشش کر رہی میں جل سے جل آنے گی میں آری انڈیا آئے باد میں بھی نہ چھوڑوں گی میں ان کو مجد آئے بھی نہیں سیکھوڑیں گی مجد آئے با مجد آئے با مجد آئے بھی مجد آئے بھی